ہم خلافہ دیناستہ کے نظام ہوتا کیا ہے ہم خلافہ دیناستہ کے اس نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ سیدنا عمر جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دورے خلافت میں بائیس لاکھ مربع مل سے زیادہ علاقہ اس سے اندازہ کیلئے کہ یہ اتنی بڑی خلطنت ہے کہ الیکسانڈر کی سوٹ اور گرے اس کی حکومت سے زیادہ پڑی جنگیسان کی حکومت سے پڑی بیپولین کی حکومت سے پڑی کائنات میں آج تک کوئی ایسا امیر اور سلطان پیدا نہیں ہوا جس کی سلطنت سیدنا عمر فاروق سے زیادہ پڑی اور سیدنا عمر فاروق کی حکومت بائیس لاکھ مربع مل کے علاقے میں پھیلی ہوئی دس سال کے حصے میں اس دور میں وہ تمام علاقے جو پرشیہ اور جراغ اور روم اور شامر شمالی حقیقہ تک نفت اور جو کچھ بٹا علاقے حقا کیے گئے آج تک ان علاقوں میں لوگوں نے اسلام بھگوئی کیا آج تک وہ علاقے اللہ کی خلی سے مفرمان ہے اور جو نظام خان کیا گیا وہاں اس نظام میں امن اعمال کی حضر دیکھنا چاہتے ہیں یہ پاکستان پشل دس سال میں تبعہ پرباد کر کے رکھتی ہے تحشک گردوں میں اس کے عدالتی نظام کا حال دیکھئے دس سال ہو رہے ہیں اس پاکستان میں کسی ایک تحشک گرد کو عدالت کے ذریعے سے زائے بہت نہیں سنائی لے انتائر جیویشل سسٹم کو لاز کر چکا سیشن گورس ہائی گورس سپریم گورس بچری گردوں اگر ملک میں دیکھنی ہے کمتان کو مجھا کے دیکھنی ہے دور گورس پاکستان کی سیشن گورس جیلیں گرد کری نے دارے پاکستان اور سیدہ عمر اپنے خلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں اس پورے خلافت اسلامیہ میں دہشت گردی کا کوئی کیس نہیں ہوتا قتل داکے چوری اور فرصاد تقریبت ختم ہوگے رہے جاتی ہیں سیدہ عمر فاروق فیصلہ کرتے ہیں کہ مدینہ سے نکل کر شام تک جائیں کہ بیت المقدس شریف کی چاندیاں لے لکھے گئے اور خلیفہ وقت صرف اپنے ذاتیں غلام رکھتے اور وہ بھی اس طرح کہ آدھا غلام ہوتے پر بیٹھتا ہے اور خلیفہ وقت پیدل چلتے اور کہ بیت المقدس شریف پہنچتے ہیں تو خلیفہ وقت مہار پکڑے ہوتے ہیں غلام ہوتے پر بیٹھتا ہوتا ہے خلیفہ وقت مہار پکڑے ہوتا ہے کوئی کس قسم کی قوم ہے ان کا سفیر مسلمان ان کا سفیر مدینہ پہنچتا ہے یا مدینہ کے لوگوں پر پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ قوم ہے مدینہ والے پہتے ہیں ہمارا تو بادشاہ دیں کہتے ہیں پھر تم پر خلیفہ وقت کرتا ہے کہتے ہیں میرے مومنین ہیں کہتے ہیں میرے مومنین کہاں ہیں کہتے ہیں بیت المقدس کا اونٹ گم گیا رہے اکستان میں ڈھونڈنے گئے ہماری احصہ بن گئے عمر آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے عدل سے زاران سے دھوتے ہیں ہمارے پاک سے ظلم کرتے ہیں اس لیے ہزاروں سپائیوں میں جن کو پھنی جان کا خوف ہوتا ہے آئیں آپ کو بتائیں عدل کے آپ اس میں تھا اس مارشنے تھے سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ وقت اور خلیفہ وقت کی ایک سرہ ایک لیپاس ایک بیٹنا اور ایک لیہودی کے پاس نکل دی یہودی جو اپنی حکومت میں ذنبی کے حیثیت سے اکمالاتی کے حیثیت سے رہ رہا ہے چاہیں تو دوستوں بھائی بیٹنا کی ضررہ باقش مانگوا سکتے ہیں نہیں خلیفہ وقت عدالت کو حضور کرتے ہیں اور اب جلوں پر میانہ دیکھئے ہیں جج خلیفہ وقت سے کہتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا اس لیہودی کے خلاف دعائی بیٹنا ہے خلیفہ وقت اپنے پیٹے حضرت امام حسین اور اپنے غلام کو پیش کرتے ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ یہ ضررہ حضرت علی کی ہے خلیفہ وقت کی ہے جو اس یہودی کے پاس جج کیا کہتا ہے خلیفہ وقت کے حق میں ان کے بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے آپ مقامہ ہار گئے ضررہ یہودی کی ہے خلیفہ وقت کی ادالت کی مقامہ ہار جاتے ہیں اور اس انصاف کو دیکھ کر یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں میرے بچوں جب ہم خلافت راشتہ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس نظام عدل کی بات کرتے ہیں جب ہم امن اومان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس نظام خلافت راشتہ کی بات کرتے ہیں جب ہم ایکنومک سسٹم کی بات کرتے ہیں یہ جو آج جسے حرم من اللہ رسول ہے اللہ اس کے رسول کی جنہ ہے جس طورت اور غربہ کے نظام سے جو پوری دنیا میں مختلف ہے آج مشرق و مذہب کلاب کھول رہا ہے ایکنومک سسٹم کلاب کرتے گا رہے ہیں پوری دنیا میں تصادی حصاب برپا کر کیا گیا ہے اس بینکن سسٹرم اس فالس پیپر کرنسیز کی وجہ سے اس فریکشنل ریزر بینکن کی وجہ سے اس ایسے ایکنومک مارڈل کی وجہ سے جس کی بنیاد علیوار سود اور چھوٹ کی اوپر پتنی اس نظام کو بچائے نہیں جا سکتا پوری دنیا پوری انسانیت اس خلافت راشتر میں آیا ہے صرف ایک نظام ہم آپ کو بتایا ہے اسلامی ایکنومک مارڈل جس نے بنیاد ایسے چودہ سو سال پہلے ایک مرلی کی تیمت ایک درم ون سلبر کوئن جو ایک درم ہے ایک مرلی ملتی ہوئی ایک چودہ سو سال کے بعد ہی ایک مرلی کی تیمت ایک سلبر کوئن ہے ایک درم ہے انفلیشن پورٹین ہنڈرڈیئے ایک درم ہے آج پوری دنیا دوبارہ گولڈ سٹینڈرڈز کی بات ہو رہے دوبارہ بات کی جانے گئے کہ پیپر کرنسی کو چھوڑ کر گولڈ سٹینڈرڈز پہ جانے گئے ملیشیا کے پرمینسٹر مہاپی محمد نے اس کا کانسٹ دیا تھا ملیشیا کے پچھ اناسوں میں گولڈ سلبر کوئنٹ جنو بھی ہو گئے پچھلے دنوں کی بات ہوئی ہے کہ امریکہ کے رینسٹ کی روینا میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئیں گا آنے والے وقتوں میں امریکن دولار استعمال کرنا وہ بند کر دیں گے تمہارا پولڈ سلبر کوئنٹ پہ جلے جائے گے امریکہ تقسیم ہونے والا ہے انشاءاللہ تمہارے دن کے ان میں اس انشاءاللہ کے طور پر میرا سرائے گا میرے بچوں کی جذباتی نارو نہیں ہے یہ جذباتی باتیں نہیں ہے اگر سے ایک رائے کر ریالائز کم کس دور میں پڑے تو جب پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی اس وقت انہوں نے پوری دنیا میں ایک نیا سوشل پولیکٹل اور اقنامک نظام مسلط کیا پورے دنیا کا جوغرافیہ تقریب کر دیا دنیا میں کیا کہتے ہیں اس کا کامل اس جماعت سے جوگیڈیسٹ کو مسلط کیا اور مسلمان سلاح کے دنیا کو توڑ کر پچاس بولت نکالے اس کے بیٹ میں پچاس مسلمان دنیا کو پارا پارا کر دیا اور پوری دنیا کو تقسیم کر دیا جو پہلی جنگ عظیم بینوں نے جنگ مسلط کی اس کو فرس جنریشن وارفیر کہتے ہیں پہلی جنگ عظیم جس میں جنگ سروں کو پیلٹی جانی ہے لاکھوں سپائی مارے گئے لیکن شہری عبادی کا لفصان کار بہتا تھا دوسری جنگ عظیم بین کی سیکنڈ جنریشن وارفیر کہناتے ہیں جس میں پولیشنل وارفیر باقیدہ موبائل وارفیر لڑی گئی ائرپاہ ٹیلیر آگیا دنیا میں بچائے بڑے بڑے شہر کباب برباد لگتے رکھیے کروان انسان سلیلن آبادی حلاق کر دی ہوا جو تھرڈ جنریشن وارفیر تھی کوڑ وار پی جس میں یوں کے ریش تھی کامینس اکر پیوشی بڑھتے کرنا کوڑ وار پی خیال تھا کہ ایک بھی جنگ ہوتی تو کلی دنیا تبا کر دی جائے اور فورٹ جنریشن وار انہوں میں کوڑ وار کے ختم ہونے کے بعد شروع کی جس کی سب سے پہلی مثالہ جس کو توڑ کر انہوں نے چھوڑے چھوڑے ملکوں میں نکالا موسنیہ سربیہ مکمیرو مخلو مرن کو تخصیل کیا جس کے لئے پہلے سیلی مار کرائی کاراں ان کا اپنے کومت مسئلت کی ایکنومک کو لازمار جنگی مسئلت کرائی سیلی مار کرائی اور جب پورا ملک تباہ پرپاد ہو گیا میٹا اپنی حوضہ نے کلاشروں نے یہ گسلانیہ کو توڑ کے پاند سسٹم میں تخصیل کر دیا چھوڑی آبادی کو تباہ پرپاد کر دیا ملک توڑ دیا نقشہ میں بنا دیا This is the fourth generation war 9-11 کے بعد یہ جنگیوں نے مسئلت دنیا کے مسئلت کی یہ کمہ سب دو مسئلت ملک مکمل دار پر تباہ کر چکے عراق اسی fourth generation war میں کلی کلی شہر شہر عراق کے لبائی ہو رہی ہے سب سے بڑا مسئلت ملک کا تقریب چارس سو میں تقصیل ہو چکا ہے چالیس راق عراقی مسئلت ملک ہیتز ہو چکے پندرہ وقت شہید ہو چکے عالا قرین تعلیم یافتہ عراقی مسلمان اور سائنس دار اپنے گھروں میں قتل کیے جا چکے اس کے بعد ہی اس سے پہلے یہ جنگوں نے افغانستان کو مسئلت کی افغانستان میں پہلے ہی مسئلت تھا جو کچھ پچاس کو بھی تباہ پر بات کر دیا لیکن افغانستان میں وہ چاہنے کا محصر بتاتے خود افغانستان نہیں ہیں افغانستان میں بیٹھ کر دی مسلمان ایش عوستی ایران اور پاکستان اور سب کو بڑھ کر پاکستان جس کو یہ تارگر کرنا چاہتے ہیں یو اسلامیہ داکٹرن اب یہ پاکستان پر مسلم کرنا چاہتے ہیں جس شخص نے یو اسلامیہ کو توڑا تھا اس کا نام ریجیڈ ہلپروٹ آج اس کو پاکستان لفتہ صحیح بنا کر دے جائے گا لیکن اللہ کے فضل و قرم سے یہ کچھ خبری لیماب کو دیتے ہیں اور یہ اشارت ریجیڈ ہلپروٹ کو دیتے ہیں اللہ کے فضل سے اس پاکستان نے اب چھوٹا نہیں ہونا اس نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور ریجیڈ ہلپروٹ سانگیہ یہ ایک ہی چالے چل رہے تھے اللہ نے چالے چل رہا تھا اور اللہ سے پیٹر چالے چلنے والا کوئی نہیں اللہ خیر الماکرین یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو لوگ اسلامیہ سے رفتہ چھوڑ کر لگ کر دیں گے اللہ کے فضل سے تین فیزیکل فیکٹرز ایسے تھے موسیقی